جائے ماتا دی جائے ماتا کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام تم بننے کام شریحر پیے کام نام دے ہی میں نتیم کام شریح نمستو تے کام دے کام روپستے سبگے سر سے بیتے گرومی درشن دے ویم سر کامار صدیت اوم محیشانی مہامائے چامنڈے منڈ مالی نی آیو آروج ی اشور دے ہی میں دے وی پرمیشوری اوم جائن تی منگلا کالی بدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہا صدہ نمستو تے اوم سر منگل منگلی شیوے سروہ سادی کے شرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو تے درگ دیناشنی درگا جائے جائے کالوی ناشنی کالی جائے جائے اومارما برہمانی جائے جائے سیتار آدھا رکمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سریشوری حری بریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دی یادے بھی سر بھوتے شو لکشمی روپن سستتا نمستو سے نمستو سے نمستو سے نمو نمہ دیورادہ ٹشٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستو تی دیپاولی کے پانچ دن جو تیوہار کے ہوتے ہیں اس میں بہت سے منوش تنتر کریہ کرتے ہیں وشیگن کا کام کرتے ہیں مارن موہن اچھاٹن کا کام بھی کرتے ہیں اس لئے پتیک منوشی کو یدی یہ جانکاری ہو جائے کہ ان پانچ دنوں میں تنتر ہوتا ہے تو اسے بچت کیسے کریں کرنے والے تو تنتر اوشی کرائیں کیونکہ آج کل دشمن سامنے سے وار کرنے کے بجائے پیچھے سے وار کرتا ہے اور پیچھے سے وار سمشان کے مادھیم سے سدھیوں کے مادھیم سے کالی شکتیوں کے مادھیم سے کراتا ہے کالا جادو ہوتا ہے اس لئے آپ کو سمن کے رہنا ہے اور اس کالے جادو سے روکنے کے لئے بچنے کے لئے آپ کو کچھ نیم کا پالن کرنا ہے کوشش کی جائے کہ یدی آپ نے جو میں بتانے جا رہا ہوں ان نیموں کا پالن کر لیا تو سمبھت آپ کے گھر پر یا آپ کے پریوار کے کسی بھی صدس پر کوئی بھی جادو ٹونا نہیں ہوگا تو نیم کیا کیا ہے پہلا نیم یہ ہے کہ آپ کو برحم مہورت کے اندر اٹھنا ہے یدی آپ نو بجو تک سر ادھے ہونے کے بعد میں اٹھتے ہو تو نشت طور سے آپ کے اوپر جادو ٹونے کا پرحاب اوچھی ہوگا برحم مہورت کا مطلب ہوتا ہے سبرے چار بجے سے لے کر کے سوری ادھے کے پہلے پہلے اپنا بستر چھوڑ دینا ہے اور اٹھ کر کے سرپتھم اپنے گھر کا جو مکھی دروازہ ہے اس مکھی دروازے پر آپ کو گو مطر ملا ہوا جلچ لکھنا ہے دوسری نیم گھر کے مکھی دروازے کے بہار آپ کو گائی کا گوبت چھپکا کے رکھنا ہے گھر کے مکھی دروازے پر نیبو کی مالا لٹکا کر کے رکھنا ہے اور گھر کے مکھی دروازے پر آپ کو لون کی مالا بھی باندھ کر کے رکھنا ہے اب نیبو کی مالا کیسے بنتی ہے اس کا بھی نیم ہے اور لون کی مالا بناتی ہے یہ کالے دھاگے میں بننا چاہیے یعنی آپ سکشم ہو تو ناریل کی مالا بھی بنا کر کے لٹکائیں سویرے 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 ادھے ہو اس کے پہلے پھرے گھر کی جھاڑو لگ جانا چاہیے اور اس جھاڑو کو گھر کے بہار فینک دینا چاہیے ان پانچ دن میں جو تنتر کریاں ہوتی اس کو روکنے کا اور آسان طریقہ ہے کہ ایک اکھنڈ دیپک آپ لگائیں جو پانچ دن تک لگاتا چلتا رہے پانچ دن اور پانچ رات ان پانچ دن میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عشور کا اسمرن کرنا ہے بیل فن بیل پتری پیپل کے پتے اشوک کے پتے ان کو بھی مکھے دروازے پر لگانا چاہیے اور ان پانچ دن میں رو جانا آپ اپنے گھر میں ایک ناریل کا خوم اوشی کرے گھر میں سے گھما کر کے وہ ناریل سکھا بھی ہو سکتا ہے گیلا بھی ہو سکتا ہے ان پانچ دن میں کسی بھی پریوار کے سدس سکو سپن آنے پر دورنت اس کا ویشیش قسم کا ایک اتارہ ہوتا ہے وہ اتارہ کر کے اس چیز کو تیراہے چوراہے پر رکھوا دیں یہ دیں آپ کو ان پانچ دن میں اہ سہج محسوس ہوتا ہو اہ سامانی محسوس ہوتا ہو اچانک اچھاٹن محسوس ہوتا ہو کرود زیادہ آتا ہو تو آپ کو تورنت ایک پانی کی مٹھکی لینا ہے جس کا اندھر سفید فول ڈال کے اوپر ایک چومو کی دیپک پر جلد کر کے سلسلے کے پیر تک سات بار اتار کے رات کو چوراہے پر رکھ کر کے آ جائیں گھر کے جتنے بھی درواجے ہو ہر درواجے پر آپ کو ایک ایک نیبو کمرے میں سے گھما کر کے درواجے کی چوکت پر کٹ کر کے رکھنا ہے یدی ہو سکے تو ہر کمرے میں دو لونگ اور کپور کا جوڑا گھما کر کے مٹھی کے دیپک میں جلا دیں اور رات کو سوتے وقت بھی یہی پکریا آپ کو کرنا ہے اس سے آپ کی ان پانچ دن میں جو تندر ودیہ ہوتی ہے اس سے بچت ہوگی ان پانچ دن میں پھولے گھر میں گومت گنگا جل اور گلاب جل کا چھڑکاؤ کریں اور ان پانچ دن میں پھولت سوسط رہنے کا پریاز کریں کوئی لڑی کھڑا نہ کریں کرود نہ کریں اور ان پانچ دن میں اکیس دیپک گھی کے اور اکیس دیپک تیل کے عوش جلائیں گھر میں گھر کے باہر چار ترب جہاں تک آپ جا سکتے ہو آپ کی حد ہو پیلی سرسوں اور کالی رائی دونوں کو ایک کٹوری میں نکس کر گیارہ بار بجرنگ بان کا پاٹ کر اس پیلی سرسوں اور کالی رائی کو پیوٹ گھر میں اور گھر کے باہر اچھ تاکہ آپ ان پانچ دن میں بھی چاری کرم جو ہوتا ہے تو اس سے آپ کی بچت ہو سکتی ہے یہ آپ کسی سرد دیشتان پر جاتے ہو کسی اچھے مندل میں جاتے ہو کسی شکتی پیٹ پر جاتے ہو وہاں سے یہ جیدی آپ کو دھاگ وغیر لے کر آئے ہو تو اس دھاگ کو گلے میں دھارن کر کے رکھیں کسی اچھے دربار سے تاویز جیدی آپ کو مل سکتا ہے تو تاویز آپ کو دھارن کر کے رکھنا ہے تاکہ کوئی ابھی چاری کرمہ آپ کے اوپر نہ ہو ان پانچ دن میں مٹھائی کا آدان پردان بہت ہوتا ہے اور مٹھائی میں ہی تنتر سے سمبند سامگری ڈال کر آپ کے گھر تک پہنچ دی جاتی ہے تو آپ کو کسی دوسرے کے گھر کی آئی ہوئی کھلی چیز کسی دوسرے کے ہاتھ سے پان آپ کو نہیں کھانا ہے ان اتھا آپ کے پر تنتر ہو سکتا ہے کھلائی بلائی ہو سکتی ہے اور یعنی مٹھائی آئی تو مٹھائی کو آپ کو گرہن نہیں کرنا ہے یہ ماتو کا اوش دھیان رکھیں سو تک پات تک والے کے گھر پہ جا کر کے آپ کو کوئی بھی بھوجن یا مٹھائی وغیرہ نہیں کرنا ہے انتہ ان پانچ دن میں تنتر آپ کے اوپر ہو سکتا ہے مجھے امید ہے آپ اپنی اور اپنے پریویر کی رکشہ کے لیے ان سب ہی ٹوٹکوں کا سرکشہ چکروں کا اوش پریوک کرو گے مہا لکشمی نمست بھیم نمست بھیم سرے شریح نمست اصدو مہا مائش پیتے سور پویتے شنگ چکر گدا ہستے مہا لکشمی نمست دے نمست گرود آرود کھولا سور بھینکری سر پاپ حرے دے مہا لکشمی نمست دے سر وگ سر ور دے سر دست بھینکری سر دو خرے دے مہا لکشمی نمست دے صدا دے مہا لکشمی نمست دے یہ مہا لکشمی اسٹکم ہے اس کا پاٹ ان پانچ دن میں زیادہ سے زیادہ کرے اور گھی کی آہوتی سے دشان سہون کرے مہا لکشمی کی کرپا عوش ہوگی جائے مات آدی جائے مات مات زیادہ مات بھی زیادہ گو زیادہ